آگے بڑھتے ہیں دیش میں دیوالی کی دھوم ہے گلیاں بازار گلزار ہیں تو وہیں پڑوسی ملک پاکستان کے پی اوکے میں غم اور غصہ ہے پی اوکے کی عوام حسرت بھری نظروں سے بھارت کی طرف آس لگائے دیکھ رہی ہے کہ شاید اس بار کی دیوالی کا جشن بھارت واسیوں کے سنگ بنانے کا موقع ملے گا یہ ریپورٹ دیکھیں اب کی بار دیوالی پی اوکے والی دیوالی پر دھمال بھارتی سینہ کا کمال پی اوکے پر بھارت کا قبضہ شہباز حق کا بھکا پورا پاکستان پی اوکے لے لو ہندوستان پاکستان کے قبضے والے جمع کشمیر میں لوگوں میں آک روش ہے شہباز کے خلاف لوگوں میں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بے روزگاری اور قانون روستہ نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے تو وہی بھارت میں دیوالی کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور پاکستان دیوالیہ ہونے کی کگار پر ہے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا سب سے زیادہ اثر پی اوکے پر پڑھنے والا ہے جہاں مہنگائی بے روزگاری پڑھائی دوائی اور ہر چیز کی قلت بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے پی اوکے میں اکثر لوگوں کا حجوم سڑکوں پر نظر آتا ہے دیوالی کا تیوہار سے جہاں لوگوں کی قسمت کے چراغ جلنے والے ہیں پی اوکے کے لوگوں میں بھی دیوالی کے قریب ہونے سے امیدیں پروان چڑھنے لگی ہے پی اوکے کی عوام اس بار دیوالی منانے کی منتے کر رہی ہے اور بھارت کے لوگوں کے ساتھ مل کر دیوالی کے جشن میں دھو مچانے کو لے کر بے قرار ہے اور ایسے میں بھارت کے لوگ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان نادھکرد کشمیر یعنی کی پی اوکے پر بھارت کافی اس وقت سے دعویٰ کرتا رہا ہے کی پی اوکے بھارت کا عبن حصہ ہے پی اوکے پر قبضہ کرنے کی ہنکار بھی خوب تھی پی ام نریند موڈی سے لے کر ہمیں شاہ راجنا سنگھ اور یوگت تک نے بھی کہا تھا کی پی اوکے ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا اور اب انڈیا سرکار کے شیر سمنطری اس بات کو لے کر دورا رہے ہیں کی پی اوکے کو پاکستان کے جبڑے سے چھیننا باقی ہے تو کیا دیوالی سے پہلے ہندوستانیوں کو موڈی سرکار بڑا توفہ نمازنے والی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چنانوی سمر کے دوران کس نے کیا کہا تھا چنانوی سرگرمی کے بیچ کے اندری گرے منطری اور پردھان منطری نے اندر موڈی کے بہت قریبی مانے جانے والے شاہ نے کہا تھا کی پی اوکے بھارت کا عبین حصہ ہے جسے واپس پانا ہر بھارتی کا لکش ہے کانگریس والے لالو جی گمن یا گھٹ وندن ہمیں ڈراتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بوم ہے پاک اوکیوپائی کس میر کی بات مت کرو بھائیو بہنوں میں لالو یاد وین کمپنی کو کہنے آیا ہوں ارے لالو دی ہم تو بھاج پا والے ہیں پاکستان کے ایٹم بوم سے نہیں ڈرتے ہیں تو وہی کیندری رکشا منطری راجنا سنگھ بھی بولے تھے کہ بھارت پی اوکے پر دعویٰ کبھی نہیں چھوڑے گا پر اسے بلپوروک بھی قبضہ نہیں کرنا پڑے گا ایسا اس لیے کیونکہ کشویر میں وکاس کو دیکھنے کے بعد وہاں کے لوگ خود ہی بھارت کا حصہ بننا چاہیں گے میرے بھائیو پی اوکے ہمارا تھا پی اوکے ہمارا ہے کیندری ویدیش منطری ڈاکٹر ایس جیشنکر نے ابھی جلد ہی کہا تھا کہ پی اوکے کبھی دیش سے باہر نہیں تھا یہ ہمیشہ سے دیش کا حصہ رہا دیش کی سنسد میں سنکلپ پارت ہوا کی پی اوکے بھارت کا حصہ ہے پھر دوسرے لوگوں کا اس پر نینترل کیسے ہو گیا اب ہو جاتا ہے جب گھر کا مخیہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے تو باہر والے آ کر چیزیں چورا لے جاتے ہیں آپ نے دوسرے دیش کو گھسنے دیا کیونکہ ہم نے آزادی کے بعد شروعاتی دنوں میں پاکستان سے ان علاقوں کو خالی کرانے کی کوشش نہیں کی اور یہ دکھت استھیتی جاری ہے حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج پی اوکے لوگوں کی چیتنا میں لوٹ آیا ہے تو وہی یوپے کے سی ایم یوگی آدی تناتھ نے جمہو کشمیر میں چناؤ پرچار کے دوران کہا تھا کہ پی اوکے جلد بھارت کا حصہ بننے والا ہے تو ایسے میں کاش دیوالی سے پہلے پی اوکے پر قبضہ ہو جاتا تو دیشواسیوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز